کو بتائیں کہ پاکستان کے قیام کے لیے جہاں مسلمانوں نے بے پناک اور ربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا وہیں تحریک پاکستان میں بے شمال لوگوں نے جد و جہد کی انہیں میں سے کلور کورٹ کے رہاشی رانہ کمیدان جنہوں نے پاکستان بنتے اور قیدیعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کو قریب سے دیکھا قیدیعظم نے انہیں گولڈ میڈل سے بھی نوازا ہمارے نماندے وقاس خالد ان کے ساتھ موجود ہیں قیام پاکستان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں جی بالکل پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ چودہ انگست انیس سو سنتالیس پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگے میل کی ایسیت رکھتا ہے اور چودہ انگست میں بے شمال لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا اگر میں باب کروں تحریک پاکستان کی تو تحریک پاکستان میں بہت سارا لوگوں نے کردار ادا کیا تو انہی میں سے کلور کورٹ کے رہاشی رانہ کمیدان تھے جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا اور قائد اعظم کو بھی بہت قریب سے دیکھا وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد اعظم کو انہوں نے جب دیکھا تو ان کے کیا احساسات جذبات تھے اور پاکستان کو جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان بن چکا ہے تو اس وقت ان کے کیا احساسات جذبات تھے سر یہ بتائیں کہ چودہ انگست انیس سو سنتالیس جب مارز وجود میں پاکستان آیا تو آپ نے پاکستان کو اور قائد عظم کو بہت قریب سے دیکھا بنتے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ کیا لمحہ تھا کیا احساسات اور کیا جذبات تھے آپ کے اور یہ بتائیں کہ آپ نے قائد عظم کو بہت قریب سے دیکھا تو آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے قائد عظم گورڈ میڈل بھی دیا گیا تو اس وقت جب آپ کو گورڈ میڈل دیا گیا تو اس وقت آپ کے کیا احساسات اور جذبات تھے بھائی سوٹ ساری سٹوری میرے شامنا چلی رہی تھی بچھے جب پاکستان بنیا جس وقت ہم جلوسرم ہیں شامل رہا کرانے تھے جلوسرم نکالے 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 رہا تھا نعرے لگایا کریں تھے کہ بھی اللہ لے کر رہیں گے پاکستان بنا کر رہیں گے پاکستان ہم بٹوا کے رہیں گے ہندوستان کہ گریز موجی کافر کا مکالہ ہوئے گا ایک دن آجابدی کا اجالہ ہوئے گا اس قسم کے نعرے لگایا کریں تھے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ چودہ آگست کے حوالے سے پاکستانی قوم کو کوئی میسید دینا چاہیں گے چودہ آگست کے حوالے سے میسید تو اگر اس کو دیا جائے تو بہت لمبی چوڑی بات ہے بھائی مختصف سی بات یہی ہے کہ بھی پاکستان اتنا کمجور نہیں ہے اس کو کوئی خائزے گا ہے پاکستان اتنا ہمارے قریبی جو ملک ہے ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے بہت بڑا ملک ہے لیکن پاکستان سے اس نے خوف ہے نہ امریکہ سے خوف ہے نہ رسیہ سے خوف ہے لیکن اس نے پاکستان سے خوف ہے اس کے اتنے صوبے ہیں 22 صوبے ہیں ہمارے چار صوبے ہیں تو پاکستان سے کیوں خوف ہے کہ یہ سہیدوں کے خون میں بھی تعمیر کیا گیا ہے ورنہ مرگی کیا دے دانا ایسا ہے ہندوستان کیا دے پاکستان لیکن اس نے خوف پاکستان سے ہے یہ آپ بطلطل فکر نہ کریں پاکستان کو کوئی حراب کر جائے گا پاکستان کو کوئی مٹیار جائے گا مٹیار ہیں وہے مٹیار ہیں جی جیسا کہ آپ نے دیکھا ایرانی کمیدان بہت زیادہ پر امید تھے ان کو کہنا تھا کہ پاکستان لازوال قربانیوں اور خدمات سے حاصل کیا پاکستان ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ اسی طرح ہم ہر سال چودہ گا